آسان کن فرنڈز وارکم ٹوکراوسک اینٹرٹینمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور انجوائی کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ان سے سوار نوبل اگر یوار مائن اپیسوڈ فورٹی ون جس کو آپ کے لئے تحریر کر رہی ہیں سیدہ رباب تو پھر دیر نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چانل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور مائن آری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ کوئی بھی اپیسوڈ مس نہ کر سکیں تو چلتے ہیں نوبل کی طرف بالاج کی باتیں اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ کشف کو مصدر حبصہ کر گیا تھا جانے ان سب باتوں کا کیا مطلب تھا وہ کتاب کو بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور بالاج کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کل تک تو وہ ٹھیک تھے آج اچانک ان سب باتوں کا کیا مطلب تھا لیکن وہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہت سکی تھی دوسری طرف بالاج وہاں سے نکلا تو بہت شکستہ دل کے ساتھ اس گلی کو اور اپنی محبوبہ کو الویدہ کر کے گیا تھا آبدہ کی باتیں سن کر بالاج کو لگا تھا کہ اب وہ کشف کو کھو کر نہیں جی پائے گا لیکن دوسری طرف کشف اس کے ساتھ جینے کی خواہاں ہی نہیں تھی کشف مجھے معاف نہیں کرے گی آبدہ کی باتیں سن کر بالاج کا دل اس سے ہمکرام ہوا تھا شاید میرے میں جانے سے ہی ساری مسئلے زلج جائیں اسے مجھ سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا اور شاید وہ مجھے معاف بھی کر دے کیونکہ میں اب اس کے بینا جینے کا تصور نہیں کر سکتا جو مجھے پھر سے چھوڑ جانے کی تمنہ لیے ہوئے ہیں شاید یوں ہی وہ میرا امتحان لے کر مجھے ترپا کر میرا یعنی بالاج شہاب کا کام تمہان کر دینا چاہتی ہے ٹھیک ہے کشف میں نے تمہیں عذیتوں کی جس سفر سے گزارا آج میں ہی تمہیں اس سے آزادی بخشوں گا بالاج کے دل نے ایک ہی پل میں بہت بڑا فیسا کر ڈالا کہ اگر یہی کشف کی رضا ہے اور وہ بالاج سے دور رہنا چاہتی ہے تو پھر وہ خود ہی اس سے بہت دور چلا جائے گا اتنا دور کہ ایک زندہ وجود کی جہاں تک رسائی ممکن نہیں بالاج اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اس شیئرنگ پر ہاتھ اٹھے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس نبو سے خارج کر گیا جیسے اس کے گرد آکسیشنگ کی کمی ہو اور اسے سانس نینے میں دشواری پیش آ رہی ہو گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ گرد سے بے خبر بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا اور ڈرائیونگ پر فوکس کرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں وہ سب مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے جب اس نے کشف کو کٹنیپ کروایا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ کیا اب تک وہ ایک مضبوط مرد تھا لیکن آج وہ اپنا ہونسنگواں بیٹھا تھا وہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا اور انہی آنسوں کی دھنلاہٹ میں سب کچھ ہی دھنلا ہو چکا تھا مجھے معاف کر دینا کشف میری محبت بہت خوص کرسی جس نے صرف اپنی تسکین کے بارے میں سوچا کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تم کیا چاہتی ہو بالاج نے ایک آخری بار دل سے کشف سے معافی مانگی تھی بالاج کا یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہی کشف مزید الجھنگا شکار ہوئی تھی اب تو اس کا دل بھی اندیشے پالنے لگا تھا اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا وہ اب تک بالاج کی گزشتہ باتوں کو محض جذباتی بند سمجھ رہی تھی کہ وہ سب کچھ جذبات کی روہ میں بہتے ہوئے کہہ گیا ہے لیکن اب اس کی چھٹی حص خطرے کی گھنٹی بھاپنے لگی تھی جب ہی وہ سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ٹیکس سینڈ کرتے ہی جیسے ہی بالاج نے موبائل ڈیشپورٹ پر پھیکا سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی اور نہ تو وہ ٹھیک سے اس گاڑی کو دیکھ پائے تھا اور نہ ہی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر سکا تھا اگلے چند ہی سیکنڈ میں دونوں گاڑیوں کا بری طرح تسادم ہو گیا تھا بالاج کا سر سچیرنگ پر تھا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا دوسری طرف موجود ڈرائیور کا بھی یہی حال تھا کچھپ کو میسج پڑھنے کے بعد بالاج کو کال کر رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کال ریسیب نہ ہونے پر اب اسے تشویش ہونے لگی تھی لیکن تیسری طرح پر اس کی کال ریسیب کر لی گئی تھی اور اس نے جو خبر سنی تھی حیرت و خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی بالاج وہ بربڑائی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گیا گیا وہ اتنی کٹھو اور سکتل تو نہیں تھی بس زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے اسے ایسا بنا دیا تھا ابھی بھی وہ یہ خبر سنتے ہی بھول گئی تھی کہ بالاج کے ساتھ اسے مسئلہ تھا وہ فورن سے عابدہ کے پاس شلی آئی اور انہیں اس خبر سے مطلع کیا کہ بالاج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انہیں بھی اپنی سماعت اوپر یقین نہیں آئے تھا عابدہ کے کہنے پر کشف نے مینو کو کال کی تھی جو ابھی یہ ائرپورٹ پہنچی ہی تھی کہ بالاج کے ایکسیڈنٹ کی خبر اس پر بھی بشری بن گئے گئی کشف نے دوبارہ بالاج کے نمبر پر کال کی تو کال اس کے دوست شراس ربانی نے ہی ریسیف کی تھی جو اتفاقاً اسی راستے سے گزر رہا تھا لیکن گاڑی دیکھ کر اسے لگا کہ یہ تو بالاج کی گاڑی ہے پھر لوگوں کا حجوم کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا اس نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اس کا اندازہ دورست ثابت ہوا پھر تاخیر کیے بینا وہ بالاج کو ہسپٹل لے آئے تھا اس نے کشف کو ہسپٹل کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ بالاج کے پاس ہی رکا ہوا ہے آبدہ اور کشف ڈرائیور کے ہمراہ ہسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی تھی جبکہ وینو بھی ائرپورٹ سے سیدھا ہسپٹل ہی آ گئی تھی کشف نے آئی سی او کے اکلاس جوڑ سے بالاج کو جس حالت میں دیکھا تھا لمحہ بھر کو وہ لڑس گئی تھی مجھے ماف کر دینا ہر اوز عزیت کے لیے جو تم نے میری وجہ سے سہی کشف کی سماعتوں سے بار بار یہی جملے ٹکراتے جا رہے تھے وہ رو نہیں رہی تھی لیکن ضبط کی وجہ سے اس کا گلہ رن گیا تھا خود کو روڑنے سے روپنے کی سعی میں گلے میں دکھ کی بدولت ایک گولہ سا ٹکر رہ گیا تھا کیونکہ زندگی اور موت کے بیچ پڑے اس شخص کی یہ حالت اس کی وجہ سے تھی وہ اس سب کی ذمہ دار تھی بالاج نے تو اسے بتایا بھی تھا پھر کیوں کشف نے اسے نہیں روکا کیوں وہ اتنی کٹھور بن گئی تھی وہ اس وقت اپنی ہر عزیت کو بھلائے بس اس شخص کو خالی خالی نگاہوں سے تکے جا رہی تھی جس نے کشف کی ہر عزیت کا کفارہ اس صورت میں ادا کیا تھا تمہیں حق ہے کہ مجھ سے نفرت کرو لیکن شاید میں یہ نہیں سہ پاؤں گا ایک اور جملہ کشف کے دل پر آ لگا تھا پشمانی کے عالم میں دھیرے دھیرے بالاج کے جملے اب اس کی سماعتوں سے ٹکراتے جا رہے تھے دل بھی اب بری طرح اسے ملامت کر رہا تھا کہ کاش وہ ماں کی بات مان لی تھی اور بالاج ایک موقع دینے کی بالاج کو ایک موقع دینے کی بات تو کر دی خدا نو خاصہ اگر بالاج کو کچھ ہو گیا تو کیا خود کو معاف کر سکو گی کیا پھر کبھی سکون سے جی پاؤ گی اپنے بچے کو کیا بتاؤ گی کیا اگر اس کے باپ نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا تو تم نے بھی بدلے میں اس کی جان ہی لے لی اسے قبر تک اتار کر چھوڑا یہ اس کا ضمیر تھا جو اسے ملامت کر رہا تھا اور اب خود پر ضبط رکھنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی وہ اسے سکتے ہوئے گلاس جور پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھتے چلی گئی جو اس کے ساتھ سرکتے جا رہا تھا وہ گلاس جور پر پشانی ٹکائے کرب سے آنکھیں مود گئی تھی بھابی پیس سمحالے خود کو شراز نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا تھا لیکن اس کا جی چاہا تھا وہ ساری دنیا کی نظروں سے چھپ جائے اوچھل ہو جائے کوئی اسے نہ دیکھ سکے اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے کیونکہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور وہ اپنا دفع کرنے کی جس سجوں میں تھی کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی اسی اندر جاری سر جگ میں اس کے حواز جیسے سلب کر لیے تھے آبدہ بھی کرسی پر بیٹھی تزویر کے دانوں پر تیز تیز امیہ چلا رہی تھی جو اپنی جگہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی نادم تھیں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے انہیں بالاج سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں اسے میں انہی باتوں کی تینشن لے ہوگی ساتھی ساتھ آنکھوں سے آسو بھی روات ہے زبان ذکر میں مشکول تھی تو دل بالاج کی زندگی کی دعائیں مانگنے میں مصروف تھا مینو بھی وہیں ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی جو بالاج کے بارے میں سوچ سوچ کے مسلسل آسو بھاتی جا رہی تھی دل انتہائی خوف میں افتلا تھا اس کا میکہ اب ایک بالاج کی وجہ سے ہی تو آباد تھا ماما اور بابا تو پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے تھے اب بالاج ہی اس کے لئے سب کچھ تھا لیکن اس کو جس حالت میں اس نے دیکھا تھا دل بند ہونے کو آ رہا تھا وہ خدا سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک اس کے بھائی کو زندگی سے نواز دیں شراز کشف کو تھامے ہوئے اس طرف لے آیا جہاں اب دور مینو بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر میں وہ پانی کی بوٹل اور گلاس لیے اسے پانی پیش کر رہا تھا لیکن وہ نفی میں زر ہلا گئی سبر سے کام لیجے اور دعا کیجے بالاج کے لئے وہ تسلی کے بول بول کر پھر سے آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا مینو کہاں ہیں آپ اس نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا آپ نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا یہ اسفی تھا جو فکر بندی سے مینو سے مخادر تھا اسفی مینو اس کا نام پکارتے ہی بری طرح رونے لگی تھی مینو کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو یہ اسفی تھا جو مینو کے رونے پہ انتہائی مسترف سو سے سوال کرنا تھا وہ بالاج بالاج بھائی رونے کے باعث اور ہمدر کی فون کال آتے ہیں وہ بالکل ضبط کھو بیٹھی تھی اس سے کچھ کہنا مشکل ہو رہا تھا کیا ہوا ہے مینو پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے بالاج کو اسفی نے پریشانی کے عالم میں پریشانی سہلاتے ہوئے تفکر بھرے لہجے میں سفزار کیا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ آئی سی او میں ہے میں ہوسپٹر میں ہوں مینو نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس بار ربط کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کیا تھا لیکن آخر میں وہ پھر سرسے سکنے لگی تھی پریشان نہیں ہوں مینو میں آ رہا ہوں اسفی نے اسے تسلی دیتے ہی کال ڈسکنک کر دی تھی وہ تینوں ہی اس حالت میں تھی کہ ایک دوسرے کو تسلی دینے کی بجائے اپنی اپنی جگہ ضبط گوائے بیٹھی دیں اسفی کو بھی خبر ملتے ہی وہ بھی وہاں سے نکل آیا تھا اسفی نے سفیر مامو کو بھی کال کر کیطلا دی دی تھی وہ سب بھی کھانے کی میس پر موجود تھے جب اسفی کی کال آئی تھی سفیر صاحب بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے کیا بات ہے خیریت تو ہے نا کس کی کال تھی یہ ناہیت بیگم تھیں جو بات کے دوران ان کے چہرے کے اتار چڑھاو کو محسوس کر گئی دیں جب ایک کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی وہ سفیر صاحب سے پوچھنے لگیں اسفی کی کال تھی وہ بتا رہا تھا کہ بالاش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہمیں ابھی جانا چاہیے آپ دور بچیاں وہیں موجود ہیں اسفی بتا رہا تھا وہ تو اسلام آباد میں ہیں اس لیے وہ اکیلہ محسوس کر رہی ہوں گی وہاں کسی مرکہ ہونا بھی ضروری ہے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے سفیر صاحب تو کال سننے کے بعد کھانے سے ہاتھ کھیشتے ہوئے نیپکن سے موں ساف کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ارے کھانا تو کھانے پھر چلے جائے گا نہ ہی تھی انہیں کھانا چھوڑ کر اٹھے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح اپنی زبان کو روک نہیں پائی تھی جو ہر موقع پر کچھ الٹا ہی بول جاتی تھی وہاں بالاج ہوسپیٹل میں پڑا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے جانے آپ دور بچیوں کا وہاں کیا حال ہوگا آپ کھائیں کھانا آپ کو کس نے رکا ہے سفیر صاحب ان کی بات پر اس سیسائیت سے انداز میں اپنی بات کہتے ہی وہاں سے نکل گئے تھے تم چلو گی سجر اسد بھی بابا کو دیکھتے ہی اٹھ گیا تھا جی چلی جاتی ہوں سجر نے بھی نیپکن سے موں سافتے اور کنکھیوں سے ناہی کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسد کی پیر میرے میں چلنے لگی تھی بس باپ بیٹا مجھے دوسروں کی نظروں میں برا ظاہر کرنے کی کوئی کوشش ہاتھ سے جانے نہیں دیتے سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیا اب ہم نے جا کر کیا کر لینا ہے اگر اس کی زندگی ہے تو بچ جائے گا نہیں ہے تو پھر ہمارا جانا بھی کس کام کا بس سفیر پہ تو ہمدردی کا بھوچ سوا رہتا ہے کھانا بھی تھنڈا ہو جائے گا ناہید بھی باہر نکلنے تک پر بڑھاتی نہیں وہ سفیر صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھی جبکہ ایسا دور سے جل دوسری گاڑی میں تھے وہ بھی ہاسپٹن کے لیے نکل چکے تھے اسفیر بھی پہلی فلائٹ سے وہاں بہت چکا تھا ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کی حالت کرٹیکل ہے دعا کریں اور ڈاکٹر کی یہ جملے کشف اور آبدہ کے احساس شرمندگی کو بڑھاتے جا رہے تھے یہ جملے کشف اور مینوں کے دل میں پنفتے خوف کو بیوست کر گئے تھے پہلے تو شراد ان کو حوصہ دے رہا تھا اب سفیر مامو اور اصد بھی وہاں موجود تھے اصد نے وہاں آتے ہی جب کشف کو دیکھا تو اس کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس کی طرف نہیں اٹھی تھی اس نے محسوس کیا وہ بہت تکلیف میں ہے اسے سجل سے کہے گئے اپنے جملے یاد آگئے تھے جو اس نے سجل سے کہا تھا کہ مجھے تمہاری بددعہ لگ گئی ہے اصد کو لگا کہ اس کا دل بھی تو دکھا تھا کہیں اس کی آہت و بالاج کو نہیں لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ہرٹ ضرور ہوا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا اگلے ہی پل اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید بھی کر دی تھی وہ بھی بالاج کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور پھر سے کشف کی زندگی میں آ جائے اسفی کبھی ماں کو تو کبھی مینوں اور کبھی کشف کو تسنیہ دیتا جا رہا تھا کشف کیلئے مرحلہ سب سے مشکل تھا اب جب سب وہاں موجود تھے وہ خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھے لیکن بالاج کی جملے ابھی تک اس کی سماتوں میں بازکش کر رہے تھے جو زبط کے باوجود اس کی آنکھ کو کنم رکھے ہوئے تھے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر کمرے سے نکلے تو سب ہی ان کی طرف لپکے تھے لیکن کشف کا خوف سوا ہو گیا تھا کہ جانے وہ کیا خبر سنانے والے ہیں وہ بے جان وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے سب سے آخر میں آنکھ کھڑی ہوئیں ڈاکٹر ہمارا پیشن کیسا ہے ڈاکٹر کی نکلتے ہی اسفین نے سوال گیا تھا دعا کیجئے ہم اپنی کوشش کریں ہیں باقی جو خدا کو منظور ہو قبل اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر کی یہ جملے سنتے ہی کشف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا تھا وہ چکرہ کی گرنے کو تھی جب ساتھ کھڑی سجن نے صرف سے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا جی پرینڈز آج کے لئے بسٹنا ہے کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ لیکن تھوڑا ازاز کر گئی ہوگی تو آپ اپنے کام انسیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ بالاچ کیا ہونے والا ہے کیا اس کی زندگی بچ پائے گی یا وہ قربان ہو جائے گا تو چڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ یہاں بہت جل ہم ایک نہیں اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے till then take care and alas is